بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقہ کیا ہے اسلام علیکم ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے وضائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور قرآنی ویڈیوز آپ تک باہ آسانی پہنچ سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین صدقہ کیا ہوتا ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی پر صبح ہوتی ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے پھر ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے اور ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور اچھی بات کا حکم کرنا ایک صدقہ ہے اور ہر بری بات سے روکنا ایک صدقہ ہے اور ان سب سے کافی ہو جاتی ہیں چاشت کی دو رکھتیں جس کو وہ پڑھ لیتا ہے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ دینے کی فضیلت یوں بیان فرماتے ہیں سلمان بن عامر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسکین کو صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار مسکین کو صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلح رحمی بھی ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں صدقے کی فضیلت بیان فرمائی ہے وہیں انہوں نے ہم جیسے گنے گار انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ بھی حکم دیا کہ افضل ترین صدقہ کیا ہے اور صدقے پر پہلا حق کن لوگوں کا ہوتا ہے اس بارے میں ہم ایک بہت خوبصورت حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کر رہی ہیں سیدنا حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد صدقہ دینے والا غنی رہے یعنی یہ نہیں کہ سب مال لٹا کر آپ فقیر ہو بیٹھے اور اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے اور صدقہ پہلے اس کو دے جس کا نان نفقہ اپنے ذمہ ہے جیسے لونڈی غلام نوکر جا کر ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کتنے پرسنٹ پسند آئی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے وزٹ کریں www.pray.net.pk شکریہ اللہ حافظ